حالات آج دیکھئے نہ صرف سیاسی حالات خراب ہیں بلکہ معاشی حالات بھی خراب ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے ملک کے معاشی حالات خراب ہیں معاشی اعتبار سے ملک کا معاملہ بہت ہی بگاڑ اور زوال کی طرف جا رہا ہے اسی طرح سے سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں نہ صرف فرد کے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ حالات آتے رہیں گے ماضی میں آتے رہے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ حالات چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں ان حالات میں صحیح قدم اٹھانا اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے حالات آتے ہیں برے حالات آتے ہیں یا تو یہ حالات ایک انسان کو برے حالات یا تو انسان کو کمال کی طرف لے جاتے ہیں یا پھر زوال کی طرف لے جاتے ہیں برے حالات جب انسان پر آتے ہیں تو یا کسی نے کہا ہے کہ جب برے حالات انسان پر آتے ہیں تو آدمی یا تو نکھرتا ہے یا پھر بکھرتا ہے آدمیات تو بکھر جاتا ہے یا پھر ان حالات میں نکھر جاتا ہے کوئی آدمی ہے جو برے حالات آتے ہیں معاشی مسائل آتے ہیں خاندانی مسائل آتے ہیں سماجی مسائل آتے ہیں سیاسی مسائل آتے ہیں بگاڑ اور زوال کی طرف چلا جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے لیکن کوئی دوسرا آدمی دنیا کی کسی دوسرے کونے میں ہوتا ہے وہی حالات اس پر بھی آتے ہیں لیکن وہ آدمی ان حالات میں جمع رہتا ہے اور حمد اور حوصلے سے اس آندھی توفان میں کھڑا رہتا ہے اور وہ کرتا ہے جو کرنا چاہیے صحیح قدم اٹھاتا ہے اور وہ حالات اس کے لئے ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں آپ دیکھیں اگر ہوا نہ ہو تو پتنگی نہیں اوپر جا سکتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ پتنگ کے اوپر جانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے لئے مخالف ہوا ہو تو بعض اوقات برے حالات بھی انسانوں کے لئے قوموں کے لئے ترقی اور عروج کا ذریعہ بنتے ہیں شرط یہ ہے کہ ان کے اندر حوصلہ ہو ان کے پاس اندر والی طاقت ہو اگر اندر حوصلہ نہ ہو اگر اندر امید نہ ہو تو پھر برے حالات بلکہ اچھے حالات میں بھی آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے دیکھیں وسائل کامیابی کے لئے عروج کے لئے استحکام کے لئے ضروری ہیں لیکن وسائل باہر کی وسائل سے زیادہ اندر کے وسائل زیادہ اہم ہوتے ہیں اچھے سے اچھا اگر گاڑی کسی کو دے دی جائے اور چلانے والے کو اپنے پر اعتماد نہ ہو گھبرات میں ہو تو آدمی نہیں ہونے والا ایکسیڈنٹ بھی کر دے گا گاڑی بہت اچھی ہے چلانے والے کو اس کے اندر ہمت نہیں ہے اچھے سے اچھی مشینری ہے دوہ کانے میں سارے آلات موجود ہیں آپریشن کے ڈاکٹر کا ہاتھ کانا پر آئے معلوم نہیں کیا ہوتا آپریشن کامیاب ہوگا کے ناکام ایسا ڈاکٹر نقصان کرے گا فائدہ نہیں معلوم یہ ہوا کہ اندر کا حوصلہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے خارجی وسائل سانوی حیثیت رکھتے ہیں سیکنڈری چیز ہے وہ بات کی چیز ہے بلکہ بعض اوقات باعصول قوم اگر حوصلے کے ساتھ صحیح اقدامات کریں تو وسائل کی قلت کے باوجود بھی وہ ترقی کرتی ہے اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آپ دیکھیں کیا وسائل ان کے پاس تھے ان کے پاس وسائل کم تھے لیکن ان کے اندر کی طاقت ان کے پاس زیادہ تھی ان کی سوچ صحیح تھی ان کی سوچ صحیح تھی ان کے اصول صحیح تھی ان کا یقین مضبوط تھا ان کا توقل اللہ کی ذات پر تھا ان کے اندر کی طاقت باہر کی مخالفت کے مقابلے میں ان کے لیے ایک حمد بن گئی اور ان کے قائم رہنے کے لیے ٹکاؤ بننے کے لیے وہ بہت بڑی طاقت بن گئی ہے اندر کی طاقت باہر کی نہیں باہر کے وسائل کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن انسان اگر اندر سے مضبوط ہو اس کی سوچ اگر صحیح ہو تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے پھر چاہے وہ مسائل فائنینشل ہو چاہے وہ مسائل میڈیکل ہو چاہے وہ مسائل پولٹیکل ہو چاہے وہ مسائل سوشل ہو دعوتی معاملات ہو یا انفرادی ہو اجتماعی ہو اگر انسان کے پاس اس کی سوچ صحیح ہو تو بعض اوقات وہ تاریخی میں بھی نور دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے میں راستہ بتاتا ہے کیوں اس کے پاس اندر کی روشنی ہے باہر کی روشنی ہے آنکھ بند ہے تو باہر کی روشنی فائدہ دیتی نہیں لیکن اگر اندر کی روشنی انسان کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین اندھیروں میں سے اس کو اجالے میں لے کر آتا ہے